الا ان اولیاء اللہ ہوشیار خبردار یاد رکھو بھولو نہیں اپنے آپ کو جو ہے غافل نہ بناو یہ سب کس لیے کہتے ہیں اولیاء اللہ کو بتانے کے لیے ان سے محبت جس کو ہے تو اس کا مقام ہے تو اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے ساری امد بھی لگا دیں تو کم ہی ہے سمجھ نہیں پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی شان ہی نیرالی ہے ان کی شان ہی نیرالی ہے ان کو سمجھنا جو ہے حقیقت غوثِ آزم کی کوئی بے علم کیا جانے حقیقت غوثِ آزم کی کوئی بے علم کیا جانے خدا ہی خوب جانے اور محمد مصطفیٰ جانے ان کو جاننا ہے تو جو ہے خدا جانے محمد مصطفیٰ جانے ہم نہیں جانیں گے جتنا وہ جانیں وہ جس کو دے دیں گے بس اتنا ہی سمجھے گا ہو کوئی حقیقت غوثِ آزم کی کوئی نہیں جان سکتا ہے اپنا وظیفہ صبح و مسا ہر حال میں یا غسل آزم ہے اپنا وظیفہ صبح و مسا ہر حال میں یا غسل آزم جو ناز ہمارے سہتا ہے جو ناز ہمارے سہتا ہے ہم اس کو پکارا کرتے ہیں جو ناز ہمارے سہتا ہے ہم اس کو پکارا کرتے ہیں جو ناز ہمارے سہتا ہے جو ناز ہمارے سہتا ہے ہم اس کو پکارتے ہیں تم کو کیا ملتا ہے ہم کو ملتا ہے جی سب کچھ ملتا ہے غسل آزم کے در سے سب کچھ ملتا ہے ان کو کیوں نہیں ملتا ملنا ہے نا سب کچھ ملے گا سمجھ میں آئے اللہ کے اولیاء کا مقام کیسے سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں آئے گا سمجھ میں آئے گا مگر تم کو جو ہے کچھ بننا پڑے گا تمہاری الٹی سمجھ کو نکال دینا پڑے گا اللہ کی خدرتوں پہ یقین رکھنا پڑے گا زبان سے نہیں بلکہ دل سے یقین کرنا پڑے گا اللہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے یہ عباد صرف تم زبان سے کہتے ہو زبان سے کہتے ہو اگر تمہارا ایمان اگر ہو جائے تو خدا کی قسم تب تم چیخ کے کہو گے غوث تو غوث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام غوث بھی جو ہے پیسے نہیں ہے اس سے جتنے کرامتیں درستاتی روتی ہیں اس کا حساب نہیں کر سکتے شرط یہ ہے کہ تم کو جو ہے خدا کی خدرت پہ بھروسہ ہو جائے کرامت اور مردین کو زندہ کرے کیا وہ کرے دیکھے کیا تم تم کیا کیا دیکھ کیا گئے جتنا تم وہ نے سب دیکھے کہاں کہاں دیکھے کیا کیا دیکھے کچھ نہیں دیکھے نہیں کتابوں میں دیکھے ہمیں بھی کتابوں میں دیکھے تم کتابوں میں صرف دیکھے ہم کتابوں بھی بھی دیکھے اور جو ہے آنکھوں سے بھی دیکھے ہم لوگ کہتے ہیں کہ غوثِ آزم کی کرامتیں بیان کرو تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کونسی کرامتیں بیان کرو کیونکہ غوثِ آزم کی تین کرامتیں جو ہے تین خصووں میں تقسیم ہوتی ہیں ایک ولادت سے پہلے کی کرامتیں پیدا ہونے سے پہلے کی کرامتیں ایک نبود یا بیان ہو سال میں نبود پر دو سال اس درمیان کی کرامتیں پھر اس کے بعد ایک کرامتیں اب ہزار برس گزر گئے اب تک چل رہی ہیں یہ کرامتیں خیامت تک چلیں گی کونسی کرامتیں بیان کریں جو چاہتے ہیں بیان کرو سب سے پہلے سامنے یہ کرامت ہے دیکھ یہ جائل آدمی دیوان آدمی سب کچھ ان کی کرامتی ہے ہمارا تو ایمان ہے دل کی دھڑکنیں صدقہ ہیں کس کا غوثِ آزم کا ہماری کرامتیں ہم کیا بتائیں گے دیکھو ہمارے پاس ہماری زندگی عشق و تولہ غوثِ آزم کا یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہیں کس کا غوثِ آزم کا یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہیں کس کا غوثِ آزم کا تو عرضیں کر رہا تھا کہ جو ہے کونسی کرامتیں بیان پہلے کی بیان کریں بات کی بیان کریں کرامتیں ہیں کرامتیں ہیں کیسا مان جائیں ہمارے خدا کی خدرت کو نہیں مانتے ہو خدا کی خدرت کا ماننے والا سب مانتا ہے ہر چیز مانتا ہے اور وہ خدا سے ہی ہوتا ہے خدا سے ہی ہوتا ہے جو نہیں مانے گا اس کے لئے کچھ نہیں ملے گا کیسا زندہ کر دیئے خدا کی خدرت سے کیسے نہیں کر سکتے پہلے یہ بتائیں آپ کس نے کہا غوث آزم کی خدرت سے زندہ کی آپ خدا کی خدرت سے اگر انکار کرتا ہے تو بس تیرا فیصلہ تو کر لے میرے بھائی